آپ ذرا سیاست کی بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کے بعد سرکار کے ایک فیصلے پر ناراض کیوں ہیں لوگ اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے پریسمن یعنی حدبندی کمشن کو لے کر خبر کے حدبندی کمشن کا مشن جمہو جاری ہے اور آج پہاڑی زلہ رام بن ہو یا کشتوار بدرما کے لوگ ہو انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اور اس وقت بھی ملاقاتوں کا سلسلہ لگاتار کمشن کے اندر جاری ہے تاہم کمشن کی طرف سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ پیو جے کے کے لیے رکھے گئے 24 سیٹوں پر کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ اس ایکٹ کے اندر نہیں آتی ہیں جسے ایکٹ کے تحت پریسمن کرنا ہے یعنی جسے ایکٹ کے تحت الیمیٹیشن کمشن کو اپنی کاروائی کو آگے بڑھانا ہوگا لیکن بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ اب اس پورے دورے کے بعد جب ریپورٹ سامنے آئے گی اس ریپورٹ کے اندر کیا کچھ ہوگا اور سب کی نظریں بی جے پی پر بھی رہیں گی جو لگاتار آج تک یہ کہہ رہی تھی کہ جمنوں کے لیے نائنصافی ہے اور دیلیمیٹیشن کے ذریعے سے نائنصافی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی سیدھے چلتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر تاہیر چودری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ترجمان ہے بی جے پی کے پہلے ذرا ان کے پاس ایک دنے چلتے ہیں بات سنتے ہیں اس کے بعد وہ باتیں بھی آپ کو بتائیں گے جب کمیشن سے لوگ ملے اور باہر آتے آتے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر تاہیر چودری صاحب بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے بڑا ایمپورٹن سوال یہ ہے کہ اب لاس لیک پر آ گیا ہے ایلیکشن کمیشن اور حد بندی جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے امید ہے بی جے پی کی کیا کچھ ہے کیونکہ سیپ تارگیٹ ہے اگر پہلے یہ اوپن ہوتا تو شاید یہ امید لگائی جاتی کہ بڑی چیزیں تبدیل ہوں گی کتنی تبدیلی کی امید آپ کو ہے ٹیکنیکلی آج کے اس دورے کے بعد چلیے جی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر آئر چودری صاحب ہمارے ساں جوائن کریں کیونکہ اس وقت رابطہ کٹ گیا ہے لیکن کیا کچھ لیڈرز کی طرف سے کہا گیا تھا کمیشن سے ملنے کے بعد چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو کانگریس ہو یا دیگر جماعتیں ہو جن جن لیڈرز نے میٹنگ کی کیا کچھ انہوں نے کہا ذرا فٹا پر سے اس کو بھی پلے کیجئے گا دیکھیں ہم آج یہاں کشتوار میں جو کمیشن یہاں پہ آیا تھا ان سے ہماری آج ملاقات ہوئی جس میں ہمارے ساتھ ہمارے ڈیڈی سی بنیہال ڈیڈی سی رامسو ڈیڈی سی گاندری اور ڈیڈی سی گول ہمارے ساتھ موجود تھے تو ہم نے اپنے ڈیسٹک کی طرف سے یہی جمان کی ہے کہ ہمارے ڈیسٹک رامبان کی اندر تین لاکھ سے اب وہ پاپولیشن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور کانشنسی دی جائے تاکہ تین لاکھ جو پاپولیشن ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے اور اس میں تھی کانشنسیاں جب نہیں دیں تو تب ہی ہم اتنے ہر پھلنگ ایریا کو جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے جو ہمارا زیادہ ایریا آتا ہے وہ ہمارا جو گول سب ڈیویجن ہے گول سنگلدان جو گول ارناز 59 گول ارناز کانشنسی سے جانا جاتا ہے 94 میں وہ کانشنسی بنی تھی لیکن واحد کانشنسی وہ ہے جس کا آدھا علاقہ ارناز رہاسی دیسٹک کے پاس ہے اور سب ڈیویجن گول سنگلدان جو ہے ورامل دیسٹک کے پاس ہے تو اب پہلا حق بنتا ہے گول ارناز کانشنسی کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو اس میں جو ہماری 59 گول ارناز کانشنسی تھی وہی 59 گول کے ساتھ لگا کے اس کو جو ایریا پارٹلی کچھ بنی حال کا اس کے ساتھ جوڑا جائے اور کچھ رمبن کا اس کے ساتھ جوڑا جائے جیسے بلا گاندری ہے اور سمر بجمستہ والا علاقہ ہے چناب علی جس میں جو کے ساتھ سیٹوں پر مشتمل ہے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ چناب علی میں دو سیٹیں جو ہیں وہ ریزارف کی جائے اسٹی کٹا گری کے لیے کیونکہ اس قوم کو اس کمیونٹی کو ہمیشہ اور ہمیشہ دبوچا گیا ہے اور ہمیں آج مرکزی سرکار کے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پانچ اگاس 2019 کے بعد یہ جو یہاں ایکٹ لاغو کیا گیا ہے ریزوریشن کے لیے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ڈیلمیٹیشن کمیشن اس پر کام کرے گی اور ہماری چناب علی کی دو سیٹیں جو ہیں وہ ریزار بھوکر رہے گی دیکھیں آج یہ ڈیلمیٹیشن کمیشنر جو کشتوار آیا ہے بڑا اچھا ریسپانس ہم کو ملا ہم نے پوری ہسٹری جو کشتوار ڈسٹرک رامبر اور ڈوڈا چناب علی کی رکھی اس میں کیونکہ ہمارا رقبہ جو ہے وہ کشمیر اور جمہو سے زیادہ ہے ہمارا ایک ایک کانسٹوانسی جو ہے تین ہزار چار ہزار مربع کلومیٹر پر آتی ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے مڑوہ ورور پاورجر نوبرا اور گریز کے پیٹرن پر ہماری الگ کانسٹوانسی بن سکتی ہیں اور اس کے ہم نے یہ کہا کہ تین کانسٹوانسیاں یہاں بننی چاہیے ایک رامبن اور برنال میں اور دو دوڑا اور کشتوار میں یہ بہت خاص کر کے جوگرافیکل کنڈیشن کو دیکھا جائے زمینی سطح کو دیکھا جائے اور ڈوموگرافیک کو چینج کرنے کے لئے بلکل اجازت نہیں ہوگی اس میں اگر کوئی بلک جاتا ہے تو بلک اس سائے جانا ہے تحصیل جائے تو تحصیل پوری جانی چاہیے یہ پیکین چوز کر کے کانسٹوانسی جو ہے نہیں بننی چاہیے یہ ہم نے سارا ان کے سامنے آج پروپوزر رکھا ریٹن بھی دیا ہم نے میمورنڈم بھی اکٹھا پورا تینوں ڈسٹرکوں کا چناب ویلی کا دیا اور ہمیں امید ہے جیسے انہیں رسپاند دیا امید ہے کہ چناب ویلی میں برابر تین کانسٹوانسیاں بنیں گی اور جوگرافیکل کنیز کو مدنظر رکھا جائے گا اور ساتھ میں ڈیموگرافیک چینج جو ہم نے شدومت سے بات کی اس میں بھی کوئی فرق نہیں دکھائے گی سب سے پہلے تو ہم ڈیلمیٹیشن کمیشن کا ویلکم کرتے ہیں جس پرکار سے آج تک یہاں پہ ڈیلمیٹیشن ہوئی ہے لاشٹ نائنٹی نائنٹی فائو میں ہوئی ہے پرٹیکولر ٹو فیملیز کی پارٹیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج تک ڈیلمیٹیشن کمیشن بیٹھا ہے یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے آفٹر فائو اگسٹ 2019 جب ری آرگنیزیشن ایکٹ آیا جس میں ڈیلمیٹیشن کمیشن سیٹ ہوا ہے پہلی بار ٹرانسپیرنٹ مینر میں ڈیلمیٹیشن کمیشن کام کر رہا ہے جو پچھلے دو دن سے شرینگر، ٹیلگام اور آج اسی کڑی میں کشتوار میں ہے کشتوار میں آج تینوں زلوں کے نمائندوں کو بلائے گیا ہے ایک راس پارٹی لائن بلائے گیا ہے انجیوز کو بلائے گیا ہے بار ایساوسیشن کو بلائے گیا ہے اسی کڑی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک ٹیم پانچ لوگوں کی ٹیم رامبن، ڈوڈا اور کشتوار کے تینوں جگہوں سے ایک ٹیم ہم ابھی ڈیلمیٹیشن کمیشن سے ملے ہمارے دو تین مکھی پوائنٹس تھے مکھی بندو تھے سب سے پہلے ہم 2011 کی جو پاپولیشن ہے اس کو نیگیٹ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ فجنگ ہوئی ہے اس لیے چلیے جس ہی تے چلتے ہیں ڈاکٹر چودری صاحب مارسد ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی جائن کرنے کے لیے بڑا سوال بیجی بھی آج اٹھا رہی ہے دوہزار گیارہ کو بیس بنا کر کس طریقے سے ڈیلمیٹیشن ہو سکتا ہے یہی بات تو حضب اختلاف کے لیڈر بھی کہہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ڈیلمیٹیشن چل رہا ہے امید ہے اب آج کے اس مشن کے بعد کیا کچھ ہے بیجی پی کی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سوچ جمہو کشمیر کو لے کے سپیشلی پردان منطری صاحب کا جو ایک جگاؤ ہمیشہ جمہو کشمیر کی طرف رہا اور وہ ہی اسی چیزوں کے نتیجے ہیں اسی سوچ کا پوزیٹیو سوچ کا نتیجہ ہے کہ ڈیلمیٹیشن کی ٹیم کشمیر کے دورے پہ بنال کے دورے پہ کشتوار کے دورے پہ آئی ہے اور لوگوں کے ساتھ دریکٹ فیسٹو فیسٹ کنڈیکٹ ہو رہا ہے ایک بڑا سافت سیدھے دل سے ایک بات کی جاری ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی جو سوچ ہے لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ ان سے سنی جاری ہیں اور یہ ساری چیزیں سننے کے بعد یہ جو ٹیم ہے سینٹر میں جا کے پروپر ڈن سے اس کے اوپر کام کرے گی پردان منتی صاحب اس کا ٹائم ٹو ٹائم اس کا سارا اپ ڈیٹ لیں گی اور جو وہاں سے ڈیسیزن آئے گا جمہو کشمیر کے لیے مجھے لگتا کہ بہت بہتر ڈیسیزن ہوگا اور جمہو کشمیر کے عوام کو جمہو کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز ریجنل پارٹیز اس کو مانیں گی بھی لیکن یہ ٹھیک ہے جی ماننے کے بغیر کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دوہزار گیارہ کو بیس لائن بنا کر آج تو خود بی جے پی نے سوال کیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے جی کیونکہ کافی زیادہ بدلاو نہیں ہوگا اسے نمبر ایک اور نمبر دو کیا پولٹیکل ڈسکور چینج ہوگا اسے جو نعرہ بی جے پی دیتی رہی ہے کہ ستر سال سے کشمیر کے لوگ انہیں سب کچھ پولٹیکس میں کھایا ان کا اپر اینڈ ہے جبکہ ہونا جناب جمہو کا چاہیے تھا یا ففٹی ففٹی ہونا چاہیے تھا اس مشن کے بعد کیا وہ کہیں آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں گوھر صاحب چاہے کشمیر کی بات کرو چاہے جمہو کی بات کرو ویلی کے لوگ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں جمہو کے لوگ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں بھارکی جنتہ پارٹی کی جنگ جمہو کشمیر کے لیے ہے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے وہ عوام جو آج تک ریجنل پارٹیز کی سیاست کے نیچے دبا رہا ہم ان لوگوں کی جنگ لڑتے ہیں اور ان کے لیے ہم لڑتے بھی رہیں گے آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہیں اور اس جنگ کے لیے کہنا کہ ہماری کامیادی ہوگی کشمیر کے ہر عوام کو ہم انصاف دلانا چاہتے ہیں اور ہم وہ جو کچھ پولٹیکل پارٹیز کچھ فیملیز جو راج چلاتی رہی سبتر سال میں بانٹ کے کھاتے رہے کبھی میرا کبھی دیرا وہ چیزیں نہیں ہم ہونے دیں گے ہم ڈیولمنٹ چاہتے ہیں کشمیر کے اندر خوشیالی چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں ایمپلائیمنٹ چاہتے ہیں روز کار چاہتے ہیں بہت کچھ آتے ہیں کیا وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا جو نعرہ تھا کہ دیکھئے جانبوج کا جمہوں کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے سیاست میں کیا وہ اس پریسیمنٹ کے بات پورا ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھئے بلکل پورا ہوگا بلکل پورا ہوگا جب یہ ساری چیزیں اور سب سامنے آئیں گی مجھے لگتا پھر ہم دونوں بھائی آپس میں بات کریں گے اور اس چیز کا جواب میں زیادہ بہتر آپ کو اس ٹائم پہ دوں گا کیونکہ اس ٹائم پہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی آج جو ایک اور خبر آٹی آئی کے ذریعے سے سامنے آئی جو ہم صبح سے چلا رہے ہیں کہ الیکشن کا اپنا جو حدبندی کمشن ہے ڈیلیمیٹیشن کمشن ہے انہوں نے صاف کر دیا کہ پیو جے کے کے لیے جو سیٹے ریزرو رکھی گئی ہے ٹوانٹی فور اس پر جی کوئی بات نہیں ہوگی جبکہ بی جے پی اسی پر تھریس زیادہ کر رہی تھی اس کو ڈیفریز کریں اور کمشن نے آج منع کر دیا کہا کہ فریز ہیں تو فریزی رہیں گی کیونکہ ہمارا اپنا قانون ہے اور اس قانون کے حساب سے ہم اس کو نہیں چھیڑ کھانی کر سکتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہو جو چیز قانون کے دائرے کے اندر ہے جس کو نہیں چھیڑ کھانی کی جازت بھی نہیں کی جائے گی لیکن جو ہمارا کام ہے ہماری سوچ ہے جس دنگ پہ ہم چرد رہے ہیں جس لائن پہ کام بھی کرے گا وہ چیزیں جب میں نے کہا جب سامنے آئیں گی تو وہ رائٹ ٹائم ہوگا ان چیزوں کے اوپر بہتر دنگ سے باب کرنا بہت بہت شکریہ جی ہمارے صاحب جوائن کرنے کے لئے تاہیر چودری صاحب بتا رہے تھے کہ ٹائم پر ہر ایک بات ہوتی ہے اور تھوڑا سا انتظار کیجئے کمشن کی ریپورٹ آنے دیجئے پھر ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے انصاف ہوا جمہوں کے ساتھ لیٹس ویٹ کہ انصاف